بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بنا رہے ہیں پینٹ کی چکی تو چل گئے یہ بنانا شکراتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں پینٹ کو ہم اچھے سے روست کریں گے اور اس کے اوپر کے جو چھلکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے تو ایک منٹ کے لیے میں اس کو روست کروں گے روست کرنے کے بعد اس کو نکال کے آپ کو پوزیشن چیک کرواتے ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے چھلکے کو ریموف کرنا ہے تو میں نے ایک شیٹ لی ہے کپڑے کی اس میں میں جو پینٹ ہے وہ ایٹ کروں گے اور اس کو اچھے سے مسلوں گی تاکہ جو پینٹ کے سارے چھلکے ہیں وہ اوپر سے نکال جائیں یہ دیکھئے جو اس کی چھلکے ہیں یہ نکال رہے ہیں تقریباً تو اس طریقے سے ہم نے کر کے ساری پینٹس کو جو ہے نا چھلکوں سے ریموف کر دینا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ پہ نکال لینا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہم گھڑ بھی لیں گے اور گھڑ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کتنی کونٹیٹی میں لیں گے اب یہ ہم کریں گے کہ گھڑ کو جو ہے نا اچھے سے توڑ دیں گے اور توڑنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس کو ایک پینٹ میں آٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پینٹ لیا ہے پینٹ میں ہم نے کوئی چیز آٹ نہیں کیا صرف گھڑ کو آٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے لیکوٹ ہمارا جو ہے وہ کنسیٹینسی بن جائے گھڑ کی اور زیادہ پانی ہم نے آٹ نہیں کر رہے ہیں بس تھوڑا سا پانی آٹ کر رہے ہیں اور اس کو اب ہم مکس ہونے دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے تو یہ بالکل سا جو ہے نا کنسیٹینسی اس کی لیکوٹ جو ہے ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ پکے گا ایک منٹ کے اندر اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھا سا جو ہے نا گھول جائے اور جب یہ پورا اچھے سے گھول جائے گا میلٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم چیک کریں گے اس کی کنسیٹینسی کے یہ پرفیکٹ ہے کے نہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا لے کر جو ہے نا پانی میں آٹ کر کے چیک کریں گے کہ یہ ہو گیا ہے گھول یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس کو لینا ہے تھوڑا سا اور پانی میں آٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سے جو ہے نا بلکل ریڈی ہے اس پوزیشن پہ ہم جو ہے پینٹ اس میں آٹ کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل سے جب اس پوزیشن لے لے گا تو گھول اس میں پھر ہم لوگ پینٹ آٹ کریں گے جو کہ ہم نے پہلے ہی اس کی سارے چھلکے جو ہیں وہ اتار دیا ہیں اس طریقے سے پینٹ کو ہم اس میں آٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے کوئپ کریں گے اس کو پھر ہم کسی بھی ٹری میں جہاں پر بھی آپ کو چکی بنانی ہے اس پلیس پر آپ نے اس کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں میں اس کو میکس کر رہی ہوں گڑھ کو اور پینٹ کو اچھے سے میکس کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے چکی نکالنے کے لیے میں نے ایک جو ہے اس پر نکال رہی ہوں تو اس پر جو ہے میں ہلکا سا گھی لے کر پورا جو ہے نا لیب دوں گی تک کہ جو ہم چکی نکال لیں تو میں نکالنے میں آسانی ہوں اور گرم گرم چکی کو ہم نے ادھر نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے گرم گرم میں ہی پیسیز کرنے ہیں چھیک ہے تو میں ادھر نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا میں یہاں پر نکالوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو اس کی جلدی جلدی ہم نے شیپ دینی ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم گرم میں ہی شیپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم شیپ دیں گے تو وہ نہیں ہوگی کیونکہ گھڑ جو ہے نا وہ جم جائے گا تو یہ ابھی ہلکا ہلکا سا نیم گرم ہے تو اس پوزیشن میں میں ساری چکیوں کو جہاں نا اچھی سی شیپ دے دی رہی ہوں چھوٹی چھوٹی سی جیسی شیپ آپ لوگ کو پسند ہو اس قسم کی شیپ آپ لوگوں نے چکی کی دے دی نہیں ہے میں نے چھوٹی چھوٹی سی شیپ دی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم ون منٹ کے لیے ون سے فائف منٹس کے لیے سٹے کر دیں گے تاکہ جو چکی ہے نا یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اپنی پوزیشن لے لے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا مزددار اور یمی سی جو یہ چکیاں ہیں نا یہ ریڈی ہو گئی ہے اور میں آپ کو پلیٹ میں سرف کر کے چیک کرواتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں میں میری ویڈیو پسند آئیں گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں تو مجھے فالو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حمدواللہ کا شکر ہے کہ میں آپ لوگ لئے ریسپی بنا پا رہی ہوں